جلسہ اب وہ میدان میں آنے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہاں کس میدان میں آ رہی ہے اور سیاست کے میدان میں کب آئیں گی یہ معاملہ لیکن پہلے عمران خان صاحب کا جلسہ جلسے میں لوگ کم کیوں تھے یہ سب سے بڑا سوال فواج چودری صاحب کا ہلکا جہلم کا گراؤنڈ اور وہاں پر عمران خان صاحب کا جو دوہزار اٹھارہ کا جلسہ تھا انتخابات کا وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا تھا اس کے بعد وہیں پر فواج عمران خان صاحب اچھے اچھے جلسے بھی کرتے رہے اور ابھی یہ جو عمران خان صاحب نے حقیقی آزازی کی تحریک شروع کر رکھی ہے تو اس میں ہر جلسہ عمران خان صاحب کا وہ کیا ہوتا ہے یوں کھڑکی تو اٹھرش ہوتا ہے اس میں بہت کامیاب جلسہ ہوتا ہے پہلے سے ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ عمران خان صاحب کا چاہے وہ یہ اپنا ہاکی سٹیڈیم لاہور کا جلسہ ہو چاہے پھر وہ پنڈی کے جلسے ہو پریڈ گراؤن میں اب تک عمران خان صاحب دو تین جلسے کر چکے ہوئے ستائیس مارچ کا جلسہ ابھی جو آخری جلسہ تھا تو اپنا لیاقت باگ کا ان میں وہ کامیاب جلسے تھے اس کے علاوہ اور جلسے بھی عمران خان صاحب نے کیا سارے کے سارے کامیاب تھے یہ جلسہ ناکام ناکام چلے میں ناکام کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن ان جلسوں کے مقابلے میں ناکام جلسہ کیوں تھا لوگ کم کیوں تھے وہ جو اسٹیڈیم ہے بہت چھوٹا اسٹیڈیم ہے جہاں پر جلسہ تھا عمران خان صاحب کا کہ وہاں پر میں نے ایک دو جلسے اٹینڈ کیوں خود قبر کیا ہوا وہ جلسے میں نے جا کر تو وہاں پر وہ چھوٹی سی گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں بھی چند ہزار لوگ کہہ سکتے ہیں ہم آج کہ عمران خان صاحب کچھ جلسے میں چند ہزار لوگ تھے تو کیوں یہ سب سے بڑا سوال تھا اس کا جواب میں آگے چل کر دیتا ہوں بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک تو معاملہ تھا نا سہلاب کا کہ جلسہ متنازع تھا شاید لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ یار یہ کیا وجہ ہے دوسری وجہ کرکٹ کی بھی کہی جا سکتی ہے لوگ کرکٹ لور ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کرکٹ ایشیا کب کے محچز دیکھ رہے ہوں گے لیکن وہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی جو بڑی وجہ ہے جو بڑی وجہ وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ جو ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے جلسے کی ناکامی کی بڑی وجہ پہلے میں عمران خان صاحب کا جلسہ جو تھا متنازع اس لیے ہوا کہ ملک سہلاب میں ڈوبا ہوا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی محضب ملک میں کسی بھی جمہوری ملک میں کسی بھی عمرانہ ملک میں جہاں عمریت ہو جہاں پہ اپنا عمریت ہوتی ہے وہاں پر بھی اگر ملک قوم مصیبت میں ہو بڑے علمیے سے گزر رہے ہو تو وہاں پر بھی سیاسی سرگرمیاں موتل کر دی جاتی ہے فوکس ہوتا ہے کہ اپنے انتظامیاں کو ایک ایک اپنا وسیلہ جو ہے ایک ایک اپنا ذریعہ جو ہے ایک ایک اپنی چیز جو ہے وہ جھوک دی جاتی ہے کہ اگر پولیس کی مدد کی ضرورت ہے سہلاف زدگان کو تو پولیس بھیج دو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے تو لوگ بھیج دو آپ کے پاس اگر گھر میں اپنے سے زیادہ کوئی اشیاء ہے استعمال کرنے کی چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو چاہے پہننے کا کپڑا ہو چاہے کمبل ہو جو بھی چیز ہے لوگ نکال کر بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے دوہزار پانچ کا زلزلہ جو آٹھ اکتوبر کا تھا اس میں یہ ہوا دوہزار دس کے سہلاف میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گلے توڑ کر وہ پیسہ جو ہے وہ سہلاف زدگان کیلئے دے رہے تھے تو یہ ہمارے ایک مزاج ہوتا ہے دنیا میں قوموں کا پہلی بار قوم تقسیم ہے اس وجہ سے یہ جلسہ جو ہے متنازع جلسہ قرار پایا عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا پارٹی کے اندر سے بھی کہ ابھی ہم نے جلسے کچھ عرصے کے لیے نہ کرے لیکن خان صاحب نے اس جو پریشر تھا اس کو ایک اور طریقے سے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی کہ جی حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے یہ سیاست نہیں ہے کہا تقریر میں انہوں نے تقریر جو ان کے بارہ پوائنٹس ہیں بارہ پوائنٹس میں ان پر آتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ کوئی سیاست میں نہیں کر رہا میں حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہا ہوں پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے میں سیاست نہیں کر رہا میں تبلیغ کر رہا ہوں تبلیغ استعمال کیا لفظ انہوں نے کئی بار تو اب عمران خان صاحب کیونکہ انہوں نے جلسے کہ بغیر جلسے کیے بغیر عمران خان صاحب جو سروائیو نہیں کر سکتے اور دوسرا ایک مندے کو بلدہ عمران خان صاحب بہت زیادہ پلٹیکلی میں بات کر رہا ہوں بہت زیادہ حرس میں ہے ان کو لگ رہا ہے کہ اب اگر یہ والا اپنا موقع جو اگر مجھ سے مس ہو گیا اگر میں نے حکومت سے انتخابات نہ لیے یا کم از کم انتخابات چانس نہیں ملے گا پھر ممکن نہیں ہے کہ میں دوبارہ آ سکوں پھر ایک بندوبست ہو جائے گا جس کا وہ کہہ رہے گا ٹیکنیکلی مجھے ناکاوٹ کیا جا رہا ہے اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنگ ہو سیلاب ہو کچھ بھی ہو یہ جتو جاری رہے گی اور میں چوروں کو اور ڈاکووں سے قوم کو نجات دلواؤں گا ٹھیک ہے جی چوروں اور ڈاکووں سے آپ نجات دلوائیں پرویجلائی صاحب پنجاب کے مزیر آلہ ہیں سب سے بڑے ڈاکووں نے ان کو کہا تھا لہٰذا عمران خان صاحب کی ٹوٹل جو جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی تحریک جس کو نام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے وزارت عزبہ کی کرسی پر بٹھاؤ تو اب اس کے لیے عمران خان صاحب میں نے کہا ہرسی بنے ہوئے کہ اگر یہ والا موقع چانس نکل گیا تو پھر شاید آگے چانس نہ ملے اب ایک میں پوائنٹس پر آتا ہوں جہاں زیادہ بات کرنی ہوگی وہیں زیادہ کمنٹس کرلوں گا باقی جو چیزیں وہ میں اپنا ساتھ ساتھ آپ کو بیان بتاتا جاؤں گا گزارش کرتا جاؤں گا اور آخر میں میں بتاؤں گا آپ کو وجہ کیا ہے جلسہ چھوٹا ہونے کی کم ہونے کی پہلے والے جلسوں سے کی نسبت ناکام ہونے کی ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے پر بہت تنقید کی جا رہی تھی اب میں نے اعلان کر دیا کہ جی میں پرسوں یعنی سوموار کو کل جلسہ کیا تھا سوموار کو میں ٹیلی تھون کروں گا سہلاف زدہ متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے اور پھر میں نے ٹائگر فورس بھی میری بنا لی ہے وہ بھی مدد کے لیے آ جائے گی ہر جگہ حکومتوں کی اور انظامیہ کی مدد کرے گی ٹائگر فورس پر میں اپنے پچھلے وی لاغ میں جو رات پبلک ہوا تھا اس میں 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 نے گزارش آج جوڑ کر کی ہوئی تھی کہ بھائی ٹائگر فورس میں کئی نظر نہیں آتی اب ٹائگر فورس ہیں یا یہ کچھ موکلات ہے کون ہے جن ہے کیا ہے سلمانی ٹو بھی پہنی ہوئے کس طرح یہ اپریڈ کرتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں کچھ نہیں پتا مہنگائی جب ہوئی تھی عمران خان صاحب نے کہا جی ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا بازاروں میں ٹائگر فورس جا کر مہنگائی کم کریں گے تب ٹائگر فورس نظر آئی تھی بھتہ لیتے ہوئے دکانداروں سے بھتہ کہ جی ہم ورنہ ہم آپ کی شکایت لگا دیں گے اب یہ کر دیں گے یہ ویڈیوز سامنے آئی تھی وہ اوریجنل ٹائگر تھے عمران خان صاحب کے تھے یا ٹائگر فورس کی شکل میں کوئی اور تھا لیکن بہرحال ایک تو انہوں نے یہ کہا اچھی چیز ہے عمران خان صاحب کو سیلافزدگان کی مدد کے لیے فنڈریزنگ کرنی چاہیے اور انہوں نے ٹیلی تھون کا اعلان کیا تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے ٹیلی تھون کو لائیو نشر کرنے کی اجازت دے دے پیمرا کو چاہیے کہ چلیں ون ٹائم ہی سہی ویسے پابندی نہیں ہونی چاہیے جب تقریر کوئی کرتا ہے اس کے بعد اگر کوئی قانون توڑتا ہے اپنی باتوں میں تو اس کا مقدمہ ہونا چاہیے زبان بندی جمہوری معاشروں کے لیے سب سے بڑا نقصان دے ہوتی ہے تو اگر حکومت عمران خان صاحب کی زبان بندی کے لیے یا پیمرا عمران خان صاحب کی زبان بندی کے لیے ان کی لائیو تقریر نشر کرنے کوئی اجازت نہیں دے رہے تو اس کا نقصان آگے چل کر سیاسی عمل کو ہوگا جمہوری عمل کو ہوگا بہرحال لیکن اگر حکومت بزد ہے کہ یہ پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے تو کم از کم ایک دن کے لیے عمران خان صاحب کی ٹیلی تھون جو ہے وہ اس کو لائیو جانے دینا چاہیے تاکہ لوگ میکسیمم اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور پھر پتا چلے کہ کتنا پیسہ آیا ہے اور پھر پتا چلے کہ وہ جو سانیہ نشتر کے ذریعے عمران خان صاحب وہ خرچ کریں گے انہوں نے کہا کہ جی میں پنجاب اور خبر پختونخواہ کے لیے خرچ کروں گا ٹھیک ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ پر بھی کریں بعد میں ان کو آگے چل کر احساس ہوا پھر تھوڑا الفہ وہ نے کہا کہ ہم پورے کوشش کریں گے پورے ملک کے لوگوں پر خرچ کریں جہاں جہاں سہلاب متاثرین ہوئے چلے کوئی بات نہیں ہے اگر ایک حصہ عمران خان صاحب کفر کر لیتے ہیں تو باقی حصہ باقی کر لیں گے کہیں تو کم از کم اپنی اس پارٹی پولٹک سے تقسیم کی سیاست سے ہٹ کر عمران خان صاحب کچھ کرنے جائیں گے تو ایک نکتہ یہ تھا دوسرا تھا کہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ سہلاب اور جنگ ہو جاری رہے گی ایک اور درچسپ بات عمران خان صاحب نے کی وہ گوری چمری والی بات بھی وہ بھی میں آتا ہوں گوری چمری کی کہانی کیا ہے گوری چمری کا ذکر عمران خان صاحب نے کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیرہ خازی خان جانا تھا کل یعنی پرسوں وہ عمران خان صاحب کل تقریر کر رہے تھے تو کل یعنی جمعہ کو جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے وہی جو کیٹ ووک کیا انہوں نے اپنا پانی پر کیٹ ووک کیا تھا تو خان صاحب نے کہا کہ جی میں جانا چاہ رہا تھا توسا راجنپور و ڈیرہ خازی خان کے سیلاب متاثرین کی طرف توسا شہر تو بچ گیا کیونکہ وہاں پر تو عثمان بزدار صاحب نے بند بنایا تھا تو شہر بچ گیا چلے اچھی بات ہے شہر بچ گیا لیکن باقی جتنے لوگ بے گھر ہو گئے ان کی طرف عمران خان صاحب نے جانا تھا انہوں نے کہا کہ موسم ٹھیک نہیں تھا میں نہیں جا سکا اب یہ کون سا موسم تھا جو ڈیرہ غازی خان میں تو خراب تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹھیک تھا اسی ٹائم پہ وہی اڑ کر وہ بہت کوئی دور علاقے نہیں ہیں تو بہرحال لیکن خان صاحب نے یہ بات کی لیکن جو موسم کا ہم نے حال پتا کیا تھا تو موسم ٹھیک تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی عمران خان صاحب وہاں جا نہیں سکتے مسئلہ یہ ہے وہاں جا کے کیا کرتے خان صاحب وہ موسم لغاری صاحب کے ساتھ جو لوگوں نے کیا تھا وہی خان صاحب کے ساتھ ہوتا کے پی کے میں پھر بھی کوئی نسبتاً عمران خان صاحب ذرا زیادہ پروٹیکٹڈ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں پنجاب میں وہ سمجھ رہے تھے کہ جی لوگ آئیں گے نارے شارے لگائیں گے تو مسئلہ بنے گا ان کو مشورہ دیا گیا کہ پنجاب میں نہ جاؤ اور پرویز علیہ صاحب نے بھی کہا وہ آج میں بیٹھا ہونا آپ نہ جائیں پرویز علیہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہ بھئی میں عمران خان صاحب آئیں گے تو اپنی دکان تو بند ہو جائے گی ایک اور چیز جو انہوں نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو ایک وارننگ کہہ دے چتاؤنی ہم کہتے ہیں وہ کہہ دیں انتباع کہہ دیں دھمکی کہہ دیں جو بھی آپ لفظ اس کو استعمال کریں لبو لے جا عمران خان صاحب کا ہوتا ہے دھمکیوں والا بعد میں کہتے ہیں میں نے دھمکی نہیں دی سی میں نے بات کی سی پھر کہتے ہیں پچھلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا عدلیہ کے لیے بے شرم کا لفظ استعمال کیا تھا تو انہیں دالت کا نوٹس آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بے شرم کوئی گالی ہوتی ہے پھر جا کر معافی مانگ لی تو اب عمران خان صاحب کا ٹارگٹ ہے میڈیا پاکستان کا حکومت میں تو انہوں نے میڈیا کا گلہ دبا کر رکھ دیا تھا اب چار صحافی ان کی نظر میں صحافی ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی صحافی ہیں وہ سارے کے سارے لفافہ ہیں کیونکہ وہ عمران خان سے سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب سے سوال جو بندہ کرے اور سوال عمران خان صاحب کا مزاک کرکرا کریں تو خان صاحب کہتے ہیں یہ لفافہ ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی لفافہ صحافی جو ہے اور میڈیا جو ہے وہ میڈیا گروپ جو ہے کچھ لفافہ وہ ضمیر فروش صحافی وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے سیاست کر رہا ہے جلسے کر رہا ہے اور سیلاب بلک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو میں میں ان کو بتا دوں کہ جی میں یہ بھی عمران خان صاحب کا یعنی میں نہیں چھوڑوں گا کس نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں بھائی نواز شریف صاحب باہر چلے گی آپ پچھتا دے رہے اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں تو تب آؤں گا پاکستان جب عمران خان کو سزا ہو چکی ہوگی اور جب میرے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہوں گے ورنہ اور وہ اس کا پورا انہوں نے دبا کے نا اپنا پریشر ڈالا ہوا ہے اپنی حکومت پر بھی اور دوسروں پر بھی دوسروں پر آپ سمجھ گئے ہوگے کون ہے اچھا ایک اور چیز عمران خان صاحب کی محبتیں ہمارے ڈکٹیٹر سے زیادہ ہیں ڈکٹیٹر ہمارے تو نہیں تھے لیکن پاکستان کے جو عمر تھے ہمارے نہیں ہوتے ڈکٹیٹر کسی کا نہیں ہوتا عمران خان صاحب اس طرح کسی کے نہیں ہے نہ جانگی ترین کے نہ علیم خان کے کسی کے بھی نہیں تو عمران خان صاحب بھی ایک طرح کے عمرانہ سوچ رکھتے ہیں ان کو جمہوریت وارے میں نہیں ان کو پارلیمنی نظام وارے میں نہیں اسی لئے اس کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی نوے کی دہائی سے پہلے پاکستان ترقی کر رہا تھا انڈیا بنگلہ دیش سب ہم سے پیچھے تھے جب سے یہ دو چور خاندان آئے ہیں تب سے پاکستان پیچھے نوے کی دہائی میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ زیاء الحق کا حوالہ دیتے ہیں محترمہ بنظیر بھٹو شہید ایٹی ایٹ میں آئیں نائنٹی میں نواز شریف صاحب آئے اور ان کی ادوار کی ہم بے شک خامیوں کا ذکر کر سکتے ہیں اس دور میں شاید کرپشن بھی ہوئی ہوئی ہوگی لیکن جو زخم زیاء الحق نے دیئے تھے وہ زخم چنتے چنتے پاکستان کی نسلیں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں نواز شریف پر حملے ہوئے عمران خان صاحب خود آج اس کی وجہ سے عمران خان صاحب بہت زیادہ سیکیورٹی ہمارے صدر اور وزیراعظم دونوں کی ملاقہ سیکیورٹی جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سیکیورٹی لے کر چل رہے ہیں خان صاحب پتہ نہیں ترقی کس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب پروپگیٹ کرتے ہیں کہ عمرانہ ادوار اچھے ہوتے ہیں جمہوریت بری ہوتی ہے کہتے تھے یہ کیا جمہوریت ہے یار ایک ایک ایمینے کے سامنے بلیک میل ہونا پڑتا ہے ہونا پڑے گا بھائی ہونا پڑے گا کوئٹا کے لاشوں کے سامنے بھی بلیک میل ہونا پڑتا تھا نہیں جاتے تھے عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کا مزاج جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے دوسری گوری چمڑی جب تقریر کر رہا ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک لیڈر والا ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے جو پروپیگنڈا کیا ہے جس طرح کی وہ لے جا استعمال کرتے ہیں وہ ایک ایک تقریر میں ایک ایک بات میں وہ آیاں ہو جاتی ہے کہ خان صاحب کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی مفتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کا پروگرام خیبر پخنور خاہ کی حکومت جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا میں نے تو آئی ایم ایف کو کرونا کے ٹائم پر فون کر کے کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کے سربراہ کو کہ ہم آپ کی شرائط ابھی پوری نہیں کر سکتے ملک بہران میں ہے تو یہ بھی فون کر لیں کہ دیں کہ جی پاکستان سہلاب میں ہے یہ ہے صورت اللہ ہماری خراب ہے اور دو مہینے سے تو ہمارے وزیر خزانہ یعنی تیمود جھگڑا سے میٹنگ نہیں کی انہوں نے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ناکام بنا رہے ہیں تو ان میں حمد نہیں ہے گوری چمڑی سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے بات نہیں کرتے گوری چمڑی سے ڈرتے ہیں اگر حمد پیدا کروانی ہے تو کم از کم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروا دے اپنا دل بدل والے یہ خان صاحب کا انداز ہے حالانکہ ان کے وزیر خزانہ نے عمران خان صاحب کی ہدایات پر خط لکا وفا کی حکومت کو اور سی سی کیا کوپی بھیجی آئی ایم ایف کو کہ ہم یہ سرپلس ہونے والی شرط جو ہے پوری نہیں کر سکتے سیلاب تو ظاہر ہے ابھی آیا ہے نا اور اس سے پہلے فواد چودری نے کہہ دیا تھا کہ ہم الیکشنز کے بغیر ہم ای ایم ایف کے پروگرام میں تعاون نہیں کریں گے اور ہم پھر منع کر دیں گے ہماری دونوں حکومتیں اور دوسری چیز کہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر مقدمات ادھر سیلاب چل رہا ادھر ہمارے اوپر مقدمات ہیں کرونا کے دوران مقدمات آپ کو یاد ہوگا کہ جو پلواما کا واقعہ ہوا تھا یہ اپنا ہمارے انڈیا نے جو ہمارے جہاز گرہ جاتا جو جہاز گرایا تھا ابھی نندن والا وہ واقعہ بالا کورٹ کا کون سا علاقہ تھا وہ واقعہ اس کے بعد کشمیر کا اس سے جو سانعہ ہوا کشمیر انڈیا ہڑپ کر گیا اس وقت بھی پوری کی پوری اپوزیشن کہتی رہی کہ خان صاحب ایک ساتھ بیٹھ جائیں بیٹھ کر کم از کم کشمیر کے معاملے پر ہمیں ایک آواز ہونا چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے اس کے متعلق کشمیر کے متعلق کیا وہ جو انڈیا جہاز آیا تھا اس کے متعلق جو سیکیوریڈی کمیٹی کی میٹنگ سوئی تھی جو پارلیمنٹ کے سٹنگ سوئی تھی اس میں عمران خان صاحب نہیں آئے تھے پھر ایک کرونا کے ٹائم پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس پر ویڈیو لنگ پر اس میٹنگ پر بھی عمران خان صاحب اپنی تقریر کر کے چلے گئے تھی اس وقت بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں ان چھوڑوں اور ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو گرفتار کرو ہوں گا اور اس دوران بھی گرفتاریاں ہوتی تھی خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہلاب کے حالانکہ عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں وہ سہلاب کی صورتحال کے دوران ہی چلے بنے لیکن خان صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ والی سیاست دوہزار آٹھ میں دم توڑ گئی تھی ختم ہو گئی تھی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ اور دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان میں سیاسی قیدی نہیں تھا کوئی عمران خان صاحب نے آکے جیلیں بھر دیں تو پھر بھوتنا پڑے گا بھائی بھگتو گے پھر جب کوئی رید چلے گی تو پھر ہوا تو کسی کی نہیں ہوتی نا پھر اگر آپ کرو گے جو سیاست ختم ہو گئی تھی اس کو زندہ کرو گے تو کوئی جس طرح آپ کو کسی نے استعمال کیا اسی طرح کوئی اور کسی اور کو استعمال کرے گا اس لیے کہتے ہیں جی مجھے ٹیکنیکل ناکاوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے اسلام آباد میں جس طرح لاہو نے مجھے ٹیکنیکل ناکاوٹ کرنے کے لیے ہمیں پھینٹا لگانے کے لیے ہمیں گرفتار کروانے کے لیے ہمارے مقدمات بنوانے کے لیے اسلام آباد میں بٹھایا گیا ہے مسٹر وائ اور وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف سازش کر رہا ہے اور یہ جو سازش ہے یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کیونکہ یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف اور یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے لہٰذا ملک کے خلاف غداری ہے مسٹر وائ کے متعلق کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مسٹر وائ جانے عمران خان جانے انہوں نے تقریر کیا اور اسی طرح کہ میرا خیال ہے ان کے انداز بیان کی وجہ سے ان کے اوپر پہمران پابندی لگائی ہے لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ باتیں عمران خان صاحب کی اور دوسرا جو چیز تھی آخری چیز عمران خان صاحب کے متعلق ان کے جلسے کے متعلق وہ کیوں جلسہ کم شرکتی جلسے میں کامیاب نہیں ہوا تھا ایک تاثر ہے جس میں کسی حد تک کسی حد تک حقیقت بھی ہے جب وہ راول پنڈی کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے یا لاہور میں اگر مینار پاکستان کا جلسہ ہو یا ابھی تیرہ آگست کا جلسہ تھا کیونکہ تیرہ آگست کا خاص جلسہ تھا تو اس دوران عمران خان صاحب کے جلسے میں خیبر پختون خاصے لوگ آتے ہیں ابھی کوئی بخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سرکاری وسائل استعمال کر کے وہاں کی حکومت کے لوگوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کر اپنے جلسوں میں پہنچاتے ہیں یا ان کے مخالفین کہتے ہیں لیکن لوگ آتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے میں اور ہم نے خود دیکھے ہوئے خیبر پختون خاصے آئے ہوئے راول پنڈی میں وہ کیونکہ قریب ہے تو وہاں سے پشاور چار سددار روشہرہ وغیرہ سے لوگ آ جاتے ہیں اٹک کے پار سے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن آج کا جلسہ جو تھا اس جلسے میں نہیں لوگ آئے باہر سے خاص طور پر کے پی کے سے لوگ نہیں آسکے میں لانے کی بات نہیں کر رہا آنے کی بات تو کر سکتا ہوں کہ لوگ والنٹیئر آتے ہیں وہ نہیں آئے تو تاثر یہ ہے کیونکہ وہاں پر سہلابی صورتحال ہے سڑکوں سڑکے شڑکے بند ہیں لوگ اپنا پھسے ہوئے اب اپنے گھر بچائیں یا جلسہ کرنے آئیں ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے چیز پسند نہیں کی پنجاب کے لوگوں نے جہلم کے لوگوں نے کہ ہمارے ہم وطن جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں اور ہم جا کر عمران خان صاحب کے جلسے میں ان کی جلی سڑی باتیں سنیں وہ جو تقسیم ہے اس وقت لوگ تقسیم نہیں چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جان ہو کر صلاح متاثرین کی خدمت کریں لوگ کر سکیں نہ کر سیں کہ لوگوں کی سوچ تو یہی ہے ایک یہ وجہ لیکن سب سے بڑی وجہ جو لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ خان صاحب کا جلسہ بھرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ نہیں آئے اور وہ کیپی کے سے آتے ہیں تو ایک تاثر ہے اچھا اور دوسری چیز ہے مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کیونکہ خاموش بیٹی ہوئی ہیں ٹویٹ بھی کبھی کبھی کرتی ہیں اپنے والد صاحب کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا کسی کا ری ٹویٹ کر دیا وہ اس طرح متحرک نہیں ہے آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ تمام اپنے ایم پی اے زمینیز اور قائدین کو کہتا ہوں کہ متحرک ہو باہر نکلے اور اپنے حمدنوں کی مدد کریں سہلاب میں تو آج خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کل سے سو مہار سے سہلاب زیادہ علاقوں میں نکلیں گی تو جنہوں نے یہ خبر جن کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بات کی یا جہاں سے خبر آئی جو میرے سورسز تھے تو ان سے پوچھا کہ سیاسی معاملات تو ابھی خیر نہیں ہونے چاہیے لیکن سیاست میں متحرک کیوں نہیں ہو رہی تو اس پر ان کا جواب تھا کہ مریم نواز صاحبہ مکمل اختیارات کے بغیر سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں کریں گی میرا سوال تھا کہ تب تک مسلم لیگ نون کا بے شک کبھاڑا ہو جائے پنجاب میں تو جن سے میں سوال کر رہا تھا انہوں نے بھی میرے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہاں اگر یہ اس طرح چلتا رہے گا تو پھر نون لیگ پنجاب میں اٹھ نہیں پائے گی دوبارہ اب تک یہ اتنا ہی اللہ حافظ